جو آن لائن لیسن میں ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے خاجہ ہائیدر علی آتش تو چونکہ آج کل ہم جو ہمارا اردو ٹیکسٹ ہے اس کا اس کا جو نظم پورشن ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے گزلیات شروع کی ہے تو گزلیات جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں اب یہ جو خاجہ ہائیدر علی آتش ہے اس کی گزل کو پڑھنا ہے تو اس کی گزل پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم خاجہ ہائیدر علی آتش کے حالات زندگی اور شائرانہ صلاحیت جو ان کی تھی ان پر بات کریں تو یہ پڑھنے کی کوشش کریں کہ ان کی حالات زندگی کیسی تھی اور کیسی صلاحیت تھی ان کی شائری کے حوالے سے تو حالات زندگی جب ہم دیکھیں گے خاجہ ہائیدر علی آتش کی یعنی کہ خاجہ ہائیدر علی آتش کا اصلی نام جو ہے وہ ہے خاجہ ہائیدر علی اور آتش ان کا تخلص ہے والد کا نام خاجہ علی باکش تھا جو دلی سے ہجرت کر کے پیز آباد آئے تھے یعنی کہ پہلے یہ جو خاجہ ہائیدر علی آتش کا خاندان تھا وہ دلی میں رہش پذیر تھا تو دلی سے وہ بعد میں پیز آباد پتر پردش آئے ہیں بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا کیونکہ خاجہ ہائیدر علی آتش ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا جس کی دنہ پر ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی یعنی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکا لیکن ان کی شائرانہ صلحہ نے انہیں جلد ہی نواب محمد صدی کی خاندان ترقی کے دروہ میں پہنچا تھا کیونکہ جو خاجہ ہائیدر علی آتش تھے بچپن سے ہی ان میں شائرانہ صلحہ تھی شائری کا شوق تھا تو اسی شائری کے شوق نے اسی شائری کے صلحہ نے انہیں جلد ہی نواب محمد تکی خاندان ترقی کے دروہ تک پہنچا یعنی جو نواب اس دور کا تھا وہاں پر نواب محمد تکی خاندان کے دروہ تک بہت سے ایک شائر وہاں پہنچے بچپن میں ہی خاجہ ہائیدر علی آتش نواب ترقی کے ساتھ وہ لخنو آگئے چونکہ نواب ترقی بعد میں دلی سے لخنو آئے تو خاجہ ہائیدر علی آتش بھی ان کے ساتھ لخنو آگئے اور پھر وہ ہی کرک ہو گئے یعنی جب وہ لخنو آئے پھر انہوں نے باقی زندگی وہاں لخنو میں ہی گزاری ان کے مزاج میں ایک فقیرانہ انداز تھا جو ان کا مزاج تھا آتش کا وہ ایک فقیرانہ تھا فقیرانہ انداز تھا ان کے وہ عمر کے ساتھ بڑھتا گئے یعنی ان کا وہ فقیرانہ انداز درویشی کا وہ انداز تھا عمر بڑھنے کے ساتھ وہ بھی ان میں بڑھتا گیا تقریبا تمام زندگی انہوں نے تنگ دستی کے ساتھ گزاری یعنی جو بھی زندگی انہوں نے آتش نے گزاری وہ زندگی میں وہ تنگ دست رہے لاچار رہے اور کسی کے آگے خواہ نہیں تھیلائے اس کے باوجود تنگ دستی کے باوجود بھی انہوں نے کسی کے سامنے اپنا خواہ نہیں تھیلائے آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی جب وہ آخری بڑھاپے میں تھے تو ان کی بینائی چلی گئی جس کی وجہ سے ادھر ادھر آنا جانا ترک کیا تھا یعنی اب وہ گار سے نہیں نکلتا تھا ادھر کسی بھی جگہ جانا یا آنا اس نے اب وہ ترک کر دیا تھا وہ اپنے چھوٹے سے مکان میں ہی دیتے رہتے تھے اب چونکہ وہاں پر ان کا ایک چھوٹا سا مکان تھا لکھنو میں تو وہ اب اسی مکان میں اپنے بڑھاپے میں رہتے تھے جہاں ہر وقت شاہگردوں کا آنا رہتا تھا چونکہ ان کے بہت ساری شاہگرد تھے تو اس چھوٹے سے مکان میں ہر وقت اس کے پاس شاہگرد آدے تھے وہاں پر رہتے تھے آخر ساتھر سال کے عمر میں آخرگا ساتھر سال کے عمر میں آخرگا ستھر بارس کے عمر میں انہوں نے اتھارم سو ستھارسی طریسی 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 طریقہ ا抱控 می انتکار کر دیا یا کہ ستھر بارس ان کی عمر تھی اتھارم سو سنتالیس طریقہ اشی مکان میں وہ انتقال کر دیا یہ تھی ان کی حالات pilotگی اے پر شاختäter سلاحیت اے آآ wording جا حیدر علی آتش کی وہ بھی پڑھیں گے کہ کیسی تھی ان میں ایک شائرانہ صلاحیت بہت سے تھی شائر کیسی تھی وہ کیونکہ یہ ایک گزل گو شائر تھے مانی ہوئے گزل گو شائر تھے تو اس سلسلے میں آتش کے مزاج میں جو کلندرانہ کلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے چونکہ حالاتی زندگی میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ایک ان کے اندر کلندرانہ مزاج تھا ایک فقیرانہ مزاج تھا تو وہ کلندرانہ یا فقیرانہ مزاج ان کی شائری میں بھی نظر آتی ہے ان کی شائری میں زندگی اور انسان کی عظمت کا احساس موجود ہوتا ہے جو انہوں نے شائری کی اپنے دور میں وہ شائری میں زندگی اور انسان کی عظمت یعنی انسان کتنا عظیم ہے کتنا بڑا ہے انسان کا کتنا بڑا درجہ اس کا احساس موجود تھا ان کے شائری میں ان کے قproblemے زبان کی خوبصورتی اور خیال کا کچھ اچھو تحقان پادنے والے کو مصور کر دیئا جو بھی ان plug شائری SPEAK شائری پ lets وہ شائری میں زبان کی خوبصورتی اور خیال ان کا اچھو تحقان یا جس کا کوئی سانین mini ہو پادنے والے کو مصور کر دیئا اس میں بہوت سارا مواد بہت سارا مواد پڑھنے کو ملتا تھا اس کی شاعری میں دبستانی لخنوں کے شوراں میں آتش کا اندازی بیان اپنی ایک انفرائدت رکھتا تھا چونکہ جو شاعروں کا دبستان تھا دبستانی لخنوں میں اس میں جو بھی شوراں تھے ان تمام شوراں میں آتش کا اندازی بیان اپنی ایک انفرائدت رکھتا تھا یہ اعلق اس کا ایک طریقہ تھا اس کی شائری کا ایک اندازی بیان تھا ان کی پیش سادہ اور عشق سادہ اور شگفتہ ہے یعنی جو بھی انہوں نے پیشکش کی جو بھی انہوں نے پیش کیا یعنی جو بھی انہوں نے پیش کیا بطور شائری کے وہ سادہ اور شگفتہ ہے ان کے شاہگردوں کی تعداد بہت ہے چونکہ بہت ساری شاہگرد ان کے پاس آتے تھے بہت زیادہ تعداد تھی جن میں نواب مرزا شوق اور دیار شکر نسیم قابل ذکر ہیں وہ بہت بھرے عدیب ہندوستان کے گزرے ہیں یعنی نواب مرزا شوق ان کے شاہگرد ہیں آتش کے اور اس کے علاہ دیار شکر نسیم بھی ان کے شاہگرد ہیں یہ قابل ذکر شاہگرد تھے خجہ حیدر علیہ آتش کے آتش کے کلام ہے اگرچہ لکنوی رنگ شامل ہے یعنی لکنوی کا جو لکنو کا جو انداز بیان ہے شائری کے حوالے سے وہ انداز بیان ان کی شائری میں شامل تھا آتش کی شائری میں شامل تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی گزلوں سے دلی کے دبستان کا بھی اثر واضح ہے لیکن لکنو کی شائری کے علاوہ ان کی جو گزلیں ہیں جو انہوں نے گزل لکھے ہیں ان گزلوں میں جو دلی کی دبستان کا اثر بھی واضح موجود تھا بکولی ڈاکٹر عباللہ صدی کی زبان اور محرون کا لطف اٹھانا ہو تو آتش کے کلام کو پڑھنا چاہیے ایک مشہور قول ہے کس کا ڈاکٹر عباللہ صدی کی ایک بہت بڑے عدی فلاس پر گزرے ہیں ہندوستان کی تو ان کا کہنا ہے اس خجہ حیدر علی آتش کے متعلق کہ اگر آپ کو زبان اور محرون کا لطف اٹھانا ہے اردو اس نصر میں اردو اس زبان میں اگر آپ کو اردو زبان اور محرون کا لطف اٹھانا ہے ہو تو آتش کے کلام کو پڑھنا چاہیے یعنی وہ کہہ دا کہ اس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آؤ آتش کا کلام پڑھیں تو عزیز طلبہ وطالبات یہ تھا کلام پڑھیں اس کے بعد ہم دوسری جو دوسری جو لسن کو اس کی گزر پڑھیں گے اور ان کی بچی بکارگے آج کے لئے شکریہ